وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ تفسیر دیکھی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ آج ہم اگلی آیت مالک یوم الدین پر بات کریں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ تمام تعریف یا اصل تعریف اللہ کیلئے ہے رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا الرحمن رحمت والا ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین یوم دین کا یعنی سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ کرے گا اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی اس میں اللہ تعالی سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی دو صفتوں کا ذکر ہوا ہے صفتِ روبوبیت کا یعنی اللہ تعالی ہی پروردگار ہے اور اس کے بعد صفتِ رحمت کا ذکر ہوا ہے جس میں دو چیز بتائی گی اللہ تعالی رحمت والا ہے رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عدالت کا بھی ذکر ہو رہا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رب العالمین مانے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت رحمت دیکھے تو وہ بے خوف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف رحم کرنے والا ہے کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس لئے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی عدالت کا ذکر کیا ہے جو آخری عدالت ہوگی جس میں اللہ رب العالمین فیصلے فرمائے گا اس آیت میں تین الفاظیں آئیے ان کے معانی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ مزید اس آیت کی تفسیر پر بات کریں گے پہلا لفظ ہے مالک مالک کا مطلب ہوتا ہے صاحبی ملکیت یعنی کوئی بھی چیز ملکیت میں ہو تو اس کو مالک کہتے ہیں بندہ بھی دنیا میں بھی لوگ مالک ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے مالک ہونے کا معاملہ الگ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اور بندوں کی جو ملکیت ہے دونوں میں بہت فرق ہے اللہ کی ملکیت کیسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شائن شان ہے اور بندوں کی ملکیت کیسی ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں ناقص ملکیت ہوتی ہے وقتی ملکیت ہوتی ہے اور وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے دی گئی ہوتی ہے اس کو ملکیت یہ ساری خوبی ہوتی ہے بندوں کی ملکیت میں لیکن اللہ رب العالمین کی ملکیت ایسی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے شائن شان ہے مالک یوم الدین یہ مشہور قیرت ہے لیکن اسے ملک یوم الدین پڑھنا بھی ثابت ہے سنان ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قیرت بھی ثابت ہے ملک یوم الدین اور ملک کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے مالک کا مطلب ملکیت والا اور ملک کا مطلب بادشاہ مالک کا لفظ کہا جائے تو اس کا مطلب چیزوں کا مالک یعنی چیزوں کی ملکیت اور ملک کا جب لفظ کہا جائے تو اس کا ملک بادشاہ یعنی حکم صادق کرنے والا فیصلہ کرنے والا تو یہ دونوں لفظ ثابت ہیں مالکیوں میں دین بھی پڑھا گیا ہے اور ملکیوں میں دین بھی پڑھا گیا ہے اور حقیقت میں یہاں پر دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس دن بادشاہ بھی ہوگا فیصلہ کرنے والا بھی ہوگا اگلا لفظ یوم ہے یوم جس کا ترجمہ ہم دین سے کرتے ہیں اور یوم کا لفظ عربی زبان میں کبھی کبھی ایک خاص وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی مختصر زمانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ حرب العالمین نے اے جگہ کہا ہے تو یہاں یومہ سے دین کا کچھ حصہ مراد ہے اور کبھی کبھی بہت لمبے زمانے کے لئے بھی یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسا کی قرآنی میں ایک جگہ ہے اللہ حرب العالمین کیا ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا تو یہ عربی زبان میں یوم کا مطلب ہے یعنی مختصر زمانے کے لئے بھی لفظ یوم استعمال ہوتا ہے اور طویل زمانے کے لئے بھی لفظ یوم استعمال ہوتا ہے تو جب یوم ایک دن کہا جائے تو ہم یہ دنیا والا دن نہ سمجھیں یہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہ جو ٹائمنگ ہے اس کو ایک دن کہا گیا اللہ حرب العالمین کیا جب دن کہا جاتا ہے تو اس کا الگ الگ معنی ہوتا ہے تو اس سے متعلق اگر ہم دوسری احادیث دیکھتے ہیں تو اس میں یہ وضاعت ملتی ہے کہ قیامت کے دن کا جو دن ہوگا وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا یعنی ہم جو شمار کرتے ہیں ہمارے جو سال ہوتے ہیں پچاس ہزار سال تو پچاس ہزار سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا قیامت کا دن یعنی فیصلے کے دن یہاں پہ جو لفظ یوم استعمال ہوا اس کا مطلب یعنی ہم دنیا کے دنوں کے حساب سے اندازہ کریں تو پچاس ہزار سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اگلا لفظ الدین ہے دین کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں جیسے دین یہ مذہب کے معنی میں بھی آتا ہے دین یہ قانون کے معنی میں بھی آتا ہے دین یہ اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے دین یہ جزا بدلہ دینے کے بارے میں بھی آتا ہے اور یہاں پر اسی معنی میں یہ استعمال ہے دین یعنی جزا کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہے تو یہ تین الفاظ ہیں مالک یوم الدین ترجمہ ہوا یوم جزا روز جزا کا مالک یعنی اللہ حرب العالمین کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ حرب العالمین روز جزا کا مالک ہے یعنی جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ہوگا اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے یہاں اس آیت میں مالکیوں میں دین میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ روز جزا کا مالک اللہ حرب العالمین ہے قرآن میں جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو کئی جگہ اللہ حرب العالمین نے اس دن کا ذکر کیا ہے اس دن کیا ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے بہت ساری جگہوں پر کچھ جگہوں کی حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے سورہ غافر آیت سولہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس دن سارے لوگ اللہ حرب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکے گا نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہوگی اس دن بادشاہت ملکیت کس کی ہوگی لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ صرف اللہِ وَاحِدِ کی یعنی اس دن فیصلے کے مالک صرف اور صرف اللہ حرب العالمین ہوگا ایسے ہی اسی صورت میں آگے ہے اللہ فرماتا ہے کہ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا لا ظلم اليوم آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ اس دن روز جزا کا مالک ہوگا اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 38 اللہ فرماتا ہے جس دن جبریل اسلام اور فرشتے صفن صف لگا کر کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا فرشتے بھی صف لگائے کھڑے ہوں گے جبریل اسلام بھی کھڑے ہوں گے لا يتقلمون کوئی بات نہیں کر سکے گا لا يتقلمون کوئی بول ہی نہیں سکے گا الا من ادنالہ الرحمن سوائے اس کے جس کو رحمان یعنی اللہ رب العالمین اجازت دے بات کرنے کی اجازت دے وقال سوابہ اور وہ صحیح باتی کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا نقشہ کھیچا گیا ہے اس آیت میں کہ اس دن اللہ رب العالمین قاضی ہوگا اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہوگا اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی آج کے ججوں کی طرح نہیں کہ ان کو شور مچانا پڑے کہ خاموش ہو جا خاموش ہو جا نہیں اللہ تعالیٰ جب قاضی بن کر سب کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ رب العالمین جب اپنے فیصلے کرے گا تو کوئی زبان نہیں ہلا سکتا صرف وہی بول پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا غلط بات کوئی نہیں کہہ پائے گا کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا بلکہ دیگر آیات میں ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر یہ گواہی دیں گے یعنی انسان کا ہاتھ بتائے گا ان کی جلد ان کے چمڑے بات کریں گے اس لئے وہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی تو اس طرح سے بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کا نقشہ کھیچا ہے اور تفصیل سے بیان کیا ہے اس تعلق سے کچھ حادیث بھی ہیں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث امبر 4812 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئے سنا یقبد اللہ الارض ویتوی السماوات بیمینی اللہ تعالیٰ زمین کو قبض کرے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا تو میں یقول پھر کہے گا ان الملک کہ میں بادشاہ ہوں این ملوک الارض کہاں ہیں زمین کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں بادشاہ ہوں یہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں تو اس دن کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی اس دنیا میں جو بادشاہ کنگ بنے فرتے تھے اس دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے صرف اللہ رب العالمی کی بادشاہت چلے گی تو خلاصہ یہ کہ اس آیت میں اللہ رب العالمی نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے بیچ فیصلہ فرمائے گا یعنی قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری عدالت قائم ہوگی وہ آخری عدالت ہوگی آج دنیا میں بہت ساری عدالتیں ہیں بہت ساری جگہوں پر فیصلے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آخری عدالت ہوگی یہاں پہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونا باقی ہے تو اس عدالت کے بارے میں تذکرہ ہے اس آیت میں مالکی امیدین کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت ہوگی تو سور فاتحہ کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ کی صفت روبیت کا ذکر ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والا ہے سب کا خالق رازق ہے اس کے بعد صفت رحمت کا ذکر ہوا تو اب ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرنے والا ہے تاکہ رحمت پر کوئی بھروسہ نہ کر لے اور دنیا میں کوئی آزاد نہ رہے ہر آدمی کا یہ عقیدہ رہے کہ اسے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں اسے حساب و کتاب دے رہا ہے یہ جو تیسری صفت یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا یہ ایمان بالآخرت کا بہت ہی اہم حصہ ہے بلکہ اس پر ایمان لانے میں کئی چیزوں پر ایمان لانا شامل ہے یعنی اگر ہم یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس بات پر ایمان لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالکی امید دین ہے اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا تو گویا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں پر ایمان لارہے ہوتے ہیں مثلا ایک چیز ایمان بالموت ہم موت پر ایمان لاتے ہیں کہ ایک دن سب کو مرنا ہے اور اسی طرح سے ہم باس بادل موت پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی ہمارا یہ بھی ایمان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ ہونا ہے اسی طرح تیسری چیز حساب و کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا اسی طرح چوتھی چیز جزا اور سزا پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوکے اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو اس کا ہم کو پھل ملے گا اس کا ہم کو ثواب ملے گا اور ہم نے برا کیا ہے تو اس کی سزا ہم کو ملے گی ان ساری چیزوں پر ایمان لانا شامل ہوتا ہے اس بات پر ایمان لانے میں کہ اللہ حرب العالمین مالکیوں میں دین ہے یعنی سزا کے دن کا مالک ہے ایک اور چیز کی اس دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس کا پورا منظر کیسا ہوگا قرآن اور حادث میں کس طرح اس کا تذکرہ ملتا ہے تو اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو چند چیزوں میں اس کا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہی کہ اس دن قاضی صرف اللہ حرب العالمین ہوگا یعنی صرف اللہ حرب العالمین فیصلہ کرے گا اللہ حرب العالمین کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا جیسے اس دنیا میں اگر کسی عدالت میں کسی قاضی نے فیصلہ کیا تو آپ کسی دوسری عدالت میں اس کو چیلنگ کر سکتے ہیں لیکن اللہ حرب العالمین کا جب اس وقت فیصلہ ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا ہوگا ہی نہیں صرف اللہ رب العالمین قاضی ہوگا اور اللہ رب العالمین کا وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا بلکل انصاب پر عدل پر مبنی ہوگا وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اور اسی طرح سے اس دن لوگوں کے جو بھی آمال ہوں گے جو کرتوت ہوں گے ان کا ریکارڈ یعنی نام آمال لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا یعنی اللہ رب العالمین قیمت کی دن سب کے ہاتھ میں تھما دے گا یہ لوگ اپنے پوری لائف کی ہسٹری پوری لائف کی ہسٹری اللہ تعالیٰ دے دے گا ہاتھوں میں کہ تم نے پیدا ہونے کے بعد سے وفات تک کیا کیا ہے دیکھ لو تو ہر آدمی نام آمال میں دیکھ سکے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس میں ریکارڈ کی ہوئی ملے گی اس طرح اللہ کی اس عدالت میں بطور گواہ ہمارے جسم کے آزہ بولیں گے بات کریں گے یہ ہمارا ہاتھ بات کرے گا ہمارے پاؤں بات کریں گے ہمارے جسم کے آزہ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے اس طرح اس عدالت میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ظلم نہیں ہوگا اور ذرہ برابر بھی ہلکی سے بھی نائنصافی کسی کے حق میں نہیں ہوگی پورا پورا بدلہ ہر ایک کو ملے گا اللہ تعالیٰ کی اس عدالت میں اس عدالت میں کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا جنت ملے گی اور جن کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کو جہنم نصیب ہوگی البتہ جہنم کی سزا پانے والوں کی دو قسمیں ہوں گی کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں وقتی طور پر ڈالے جائیں گے یعنی کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور یہ کچھ وقت کا یہ مطلب نہیں کی بہت ہی معمولی دو تین گھنٹہ ہمارے حساب سے بلکہ دنیا کی حساب سے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی زندگیاں گزر جائیں گے کتنے ہزاروں سال گزر جائیں گے تو وہاں کا ایک دن ہوگا لیکن برحال جتنی لمبی مدت ہو جتنا بھی لمبا دن ہو لیکن ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے وہ نکال کے دوبارہ جنت میں ڈالے جائیں گے اور یہ موحدین ہوں گے توہید والے ہوں گے تو جو توہید والے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا گرچہ ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لئے جہنم کا فیصلہ کرے گا وہ جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے لیکن بعد میں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے یہ پہلی قسم ہوگی جہنمی ہوگی لیکن دوسری قسم ان جہنمیوں کی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے اور یہ شرک کرنے والے ہوں گے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا تو یہ خلاصہ ہے ان باتوں کا جو باتیں اللہ تعالیٰ کی اس آخری عدالت میں پیش آئیں گی اچھا اب اس بات پر بھی غور کر لیں کہ اللہ رب العالمی کی اس بڑی عدالت کا جو ذکر ہوا یہ عدالت تو قائم ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے لیکن اس بیان سے ہٹ کر اگر آدمی فطری طور پر اپنی عقل سے ایسے ہی سوچے تو خود عقل کا تقاضہ ہے فطرت کا تقاضہ ہے کہ ایسی ایک عدالت ہونی چاہیے کیونکہ دنیا میں پورے طرح سے انصاف کر پانا کسی کے لئے ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک انصاف ہو پانا اور کسی کے ساتھ کر پانا یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں مثال کے طور پر اگر ہمارے یہاں ایک آدمی دس لوگوں کا قتل کرتا ہے اب اس کی سزا تیکی گئی فانسی اس کو فانسی ملے گی لیکن ایک دوسرا آدمی جو سو لوگوں کو قتل کرتا ہے اس کی سزا بھی فانسی یہ سزا تو ہے لیکن یہ پورا انصاف نہیں ہے کہ ایک بندے نے دس لوگوں کو مارا اس کو بھی فانسی اور ایک بندے نے سو لوگوں کو مارا اس کو بھی فانسی انصاف مکمل نہیں ہو رہا ہے سزا دونوں کی برابر ہے جبکہ جرم دونوں کا برابر نہیں ہے تو پوری دنیا کا انصاف سے مکمل انصاف سے عاجز ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عدالت ہونی چاہیے جہاں پہ مکمل انصاف ہو تو یہ اللہ حرب العالمی کی عدالت ہے جہاں مکمل انصاف ہوگا اور دنیا کی عدالتوں میں ایک اور کمیہ ہوتی ہے کہ بہت دفعہ عدالت میں بیٹھے جز سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے بلکہ غلطی کسی بھی جز سے ہو سکتی ہے چاہے وہ کتنا ہی اماندار کیوں نہ ہو کیونکہ جج گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ ایک نبی اگر اللہ رب العالمی کی طرف سے فیصلے میں مدد نہ ہو تو ایک نبی اگر خود اپنے استحاد سے فیصلہ کرے تو نبی سے بھی چک ہو سکتی ہے صحیح بخاری کے دیس حدیث امبر دو ہجار چھ سو اسی ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث کی رابعہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تخت سیمون علیہ کہ تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے باز دوسرے سے گفتگو کرنے میں بات کرنے میں بڑا تیز ترار ہو بات کرنے میں ماہر ہو فَمَنْ قَزَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِهِ شَيَّ تو اگر میں اس کی بات سے متاثر ہو کے دوسرے کا حق اٹھا کے اسے دے دوں بخولی فَإِنَّمَا أَقْتَوْ لَهُ قِتَتَ مِنَ النَّار تو میں اسے جہنم کے ایک ٹکڑا دے رہا ہوں فَلَا يَأْخُزَهَا تو وہ اسے نہ لے غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں نبی جو امام الانبیاء ہیں معصوم علی خطہ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آؤ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شک زبان کا بڑا ماہر ہو اور اس کی بات سن کے میں دوسرے کا حق اسے دے دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارن کر رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ایسی چوک ہو بھی جائے تو تمہارے لئے وہ لینا جائز نہیں ہے وہ آگ کا ٹکڑا ہوگا کیونکہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اللہ کی عدالت میں دوبارہ یہ کیس ری اوپن ہوگا اور وہاں سچ جھوٹ بالکل واضح ہو جائے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے چوک نہیں ہو سکتی تو اس دنیا میں جج یا قاضی کا کبھی کبھی صحیح فیصلہ کرنے سے آجز رہ جانا یہ خود اس بات کا تغذہ کرتا ہے کہ کوئی تو عدالت ہونی چاہیے جہاں اسی کوئی چوک نہ ہو تو یہ اللہ رب العالمی کے عدالت ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی چوک نہیں ہوگی اور وہاں ہر شخص کا حساب و کتاب ہوگا اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ جب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ حساب کے دن کا مالک ہے جزا سزا کے دن کا مالک ہے تو کوئی یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیتا ہے دنیا میں بھی کبھی کبھی سزا دیتا ہے لیکن مکمل سزا آخرت میں ہلکی فلکی سزا دیتا ہے مکمل سزا نہیں ہلکی فلکی سزا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا قرآن میں سورہ سدہ میں اللہ فرماتا وَلَا نُوذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ ہم بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں ایک ظلم ہے اور ایک قطع رحمی ہے اور اس حدیث کے الفاظ مَعْمَا يَدَّخْرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ یعنی دنیا میں سزا دیتا ہے اور آخرت میں اس کی سزا باقی ہوتی ہے یعنی آخرت میں بھی سزا ملنے والی ہے تو دنیا میں بھی سزا ملیں گی کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ سزا کا فیصلہ کرے گا تو دنیا میں سزا نہیں ملے گی دنیا میں بھی سزا ملے گی لیکن آخرت میں دوبارہ اور بڑی سزا اسے ملے گی تو یہ چیز بھی ذہن میں رہے ایک آخری بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا دن ہوگا سب سے بڑی عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا حساب و کتاب ہوگا کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ اس دن حساب و کتاب ان سے نہیں لیا جائے گا یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ عام طور سے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں شہدہ علیہ السلام ہیں اسے درہ سے اور بھی بہت ساری لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے جن سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے تو یہ چند باتیں تھیں اس آیت کی تفسیر میں مالک یوم الدین کہ اللہ رب العالمین مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے اب اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ملجس میں اگلی آیت کی تفسیر ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں کرتے ہیں